بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آزمائش کیا کرے کنٹرول کر سکتا ہوں کو نہیں بڑے بڑے علماء ترک حیوانی کرتے تھے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں لیکن خود کو تیار کرنے کے لیے کام کرتے تھے روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں اور دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ روح کو بنانے کے لیے تیس دن آپ محنت کرتے ہو اور نفس کو بگاڑ دے کریں ایک دن کافی ہے تیس دن مومن نے روزہ رکھا تیس دن آپ کا جسم تیار ہو گیا بوک کے لیے چار دن آپ نے عید کی دعوتیں ایسی کھائیں ایسی کھائیں اپنے نفس کو اتنا کھلایا تھے اب چار دن کے بعد مومن کو کوئی روزہ رکھ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسم کو اس نے بہت جلدی طاقت اور بنا لیا کھانوں کے دریئے سے تیس دن جو خدا نے محنت کروای تھی یہ تیس دن محنت کیوں کروا رہا ہے تاکہ تمہارے وجود میں کنٹرول پیدا ہو یہ جو آپ چار منٹ کی نماز پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کے دل میں عدب پیدا کرنا چاہتا ہے علماء فرماتے جب تُو اپنے باپ سے بات کرے تو کیا آنکھیں ادھر ادھر کرے گا یا اس کی طرف متوجہ ہو کے کلام کرے گا تو خدا کہتے جب میری نماز میں آنکھ تو باعدب وہ آنکھوں کو چھکا کر اس سے باتیں کر بعض لوگوں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی ناکھ میں ہاتھ ڈال لیا کوئی کان میں ہاتھ ڈال لیا تو جس کے سامنے کڑھے ہیں خدا کے سامنے عدب نہیں ہے علماء کی نماز دیکھئے آیت اللہ بحجت کی نماز دیکھئے امام خمینی کی نماز دیکھئے یہ عدب ہے جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ عدب ہوتا ہے فرما ہے عدب اور طہارت یہ پہلی منزل ہے معارفت تو آخری منزل ہے جب ان منازل کو طے کرو گے تو اس مقام پہ پہنچو گے جب خدا کے ساتھ بات کرتا ہے یہ تمہارے آزا کو عدب دیتا ہے کہ جب میں کہوں تو ہاتھ اٹھاؤ جب میں کہوں تو جھکو جب میں کہوں تو سجدے میں جاؤ جب میں اجازت دوں تو بولو سورہ حمد پڑھنا کچھ اور مت بولنا قلوب اللہ پڑھنا کچھ اور مت بولنا سبحان ربی العظیم و بے حمد پڑھنا کچھ اور مت بولنا یعنی نماز میں خدا آپ کی زبان پر کنٹرول کو سکھاتا ہے آپ کی آنٹھوں کو عدب بناتا ہے کہ پوری نماز میں سات منٹ صرف سجدگاہ کی طرف دیکھنا ہے یہ کیا سکھا رہا ہے یہ آپ کو عدب سکھا رہا ہے یہ ٹریننگ آئے یہ دنیا کی سب سے بڑی میڈیٹیشن آئے یعنی آپ کی فکر کو خدا ایک روٹ ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ اپنے جسم کو اس ڈائریکشن میں ڈالو جس ڈائریکشن کو میں پسند کرتا ہوں اور یہ سات منٹ کی نماز نہیں ہے یہ چوبیس گھنٹے کی نماز ہونی چاہیے اب جب نماز سے باہر نکلے اب خدا کہے گا آنکھوں کو کہاں پہ اٹھا ہوئے ہیں اہلوبائیت اور علماء فرما کے آئے ہیں کہ ہمارے چانے والے ہمیشہ آنکھوں کو جھکا کر جاتے ہیں ہمیشہ روٹ پہ چلو تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوں کسی بڑے سے بات کرو تو آنکھیں بہادب ہوں کسی بڑے کے سامنے بٹھو تو حضرت عباس کی طرح بہادب ہو کے بٹھو حضرت عباس کا لقب با وما اور بہادب کیوں بنا کیونکہ عدب سے سرشار تھے پتا تھا یہ میرا مولا ہے میرا آقا ہے اس کے سامنے با عدب تھے اور عدب اتنا آئے کیونکہ آخری منزل جب عدب آ جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اللہ تمہیں حضور عطا کرتا ہے